میرا مہمان کربلا زیارت کے لیے آئے بھوکا نہ جائے میں ابھی اربعین پہ کربلا میں تھا میرا چیلنج ہے کوئی یہ تو کہہ سکتا ہے مجھے ہوتل نہیں ملا تھا لیکن کربلا جانے والا کوئی ظاہر یہ نہیں کہہ گا میں بھوکا پیاسا آیا ہوں وہاں پہ اتنی سبیلیں اتنا تبرک ہیں کہ کوئی ظاہر بھوکا نہیں آتا پھر مولا نے فرمایا کہا کہ اے بنی اسد اپنی خواتین سے کہو کہ فاطمہ آل محمد کا کوئی ماننے والا بھی مر جائے تو وہ مردہ نہیں بلکہ وہ شہید ہے جو رہے خدا میں مارے جائیں انہیں گمان بھی مت کرنا مردہ جو رہے خدا میں مارے جائیں دیکھنے کو سمجھا جاتا ہے سننے کو سمجھا جاتا ہے مجمع ہے میرے ساں بولنے دیکھنے سننے کو حیات کی علامت سمجھا جاتا ہے اور اگر کوئی مرنے کے بعد بھی دیکھ بھی رہا ہو سن بھی رہا ہو بول بھی رہا ہو لیکن ہماری آنکھوں پہ پردے ہیں نہ ہمیں ان کا کلام سنائی دے رہا ہے نہ ہم ان کی باتوں کو سن پا رہے ہیں نہ ان کے کلام کو سن پا رہے ہیں جبکہ وہ یہ سب کر رہے ہیں آئے درم ایک دلیل دے دوں جو پریشان ہیں میدانِ بدر ہے میدانِ اہد ہے سرورِ کائنات ایک مرتبہ شہدہ کی اس مجمع میں جاتی ہیں اور ان سے کلام کرتے ہیں کہتے ہیں ایوہ شہدہ اے شہدہ اے راہِ خدا کیا وہ جو میں نے سب وعدے کیے تھے اللہ کے تم سے پہنچائے تھے کیا وہ سب باتیں پوری ہوئیں صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کن سے کلام کر رہے ہیں مردوں سے آپ نے فرمایا نہیں یہ تم سے بہتر سنتے بھی ہیں بہتر جواب بھی دیتے ہیں کہا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں سب کے سب کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ نے جتنے وعدے کیے وہ سب پورے ہوئے اللہ نے جو کچھ آپ نے کہا تھا اس سے زیادہ ہی دیا ہے کم نہیں دیا حضرت اے کرامی ہم کئی مرتبہ سن نہیں پاتے دیکھ نہیں پاتے بہت سے افراد زندگی کے اندر سنتے ہو اس طرح سے دیکھ نہیں پاتے اب ہمارے بھائی جو سب کچھ ترجمہ کر رہے ہیں انہی افراد کے لیے کہ جو سن نہیں پاتے توجہ کچھ زندگی میں بھی سن نہیں پاتے لیکن اللہ نے ان کو ایمان بھی دیا ہے انہیں توفیق بھی دی ہے اور کئی مرتبہ ان کی صلاحیتیں بہت سی ہم سے زیادہ ہوتی ہیں ان کی بہت سی صلاحیتیں ہم سے بہتر ہوتی ہیں لیکن نظر جانے کے رامے کچھ مرنے کے بعد بھی ہم سے بہتر صلاحیت رکھتے ہیں میں نے یہ موضوع لیا ہے اگر سننا پسند فرمائیں گے تو میں جاری رکھوں گا تو ایزان کے رامی راہِ خدا کے اندر یہ بہت بڑی ایک سعادت ہے جسے یہ توفیق نصیب ہو جو راہِ خدا میں حدیث نبوی ہے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد وآلہ توجہ فرمارے ہیں تمام حضورات میرے ساتھ تو ایزان کے رامی سرورِ کائنات فرماتے ہیں فوقا کھلے برن برون ہر نیکی سے بالہ تر ایک اور نیکی ہے حتی یقتل رجل فی سبیل اللہ یہاں تک کہ کوئی راہِ خدا میں اپنی جان دے دے فائذا قتل فی سبیل اللہ لیسا فوقہو برون جب کوئی راہِ خدا میں مارا جاتا ہے تو اس سے بالہ تر کوئی نیکی نہیں کیونکہ انسان کے بعد سب سے قیمتی شئے اس کی اپنی جان ہے اگر کوئی راہِ خدا میں اپنی جان دے دے تو رسولِ خدا فرما رہے ہیں اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں اور اگر کوئی امت کی بقا اور ہدایت کے لیے جان دے اس حسین اپنے علی علیہ السلام سے بالہ تر کسی کی قربانی نہیں اجزان اکرامی آج اسلام نہ ہوتا آج قربانیاں نہ ہوتی آج یہ نماز نہ ہوتی یہ روزہ نہ ہوتا یہ حج نہ ہوتا یہ خمس و زکاة نہ ہوتے اگر جنابِ سید و شہدہ کربلا نہ جاتے نہیں میں ان باتوں کو پہنچا نہیں پا رہا کسی نے امامِ زین العبدین علیہ السلام سے سوال کیا چوتھے امام علیہ السلام سے کس نے سوال کیا کہ فرزندِ رسول کربلا میں دیکھے تنز کیا اس نے یہ سوال نہیں تنز ہے اس نے کہ فرزندِ رسول کربلا میں آپ کے بابا مارے گئے اور یزیز زندہ رہا بتائیے فتح کس کی ہوئی سوال پہنچا اس نے سوال کہ فرزندِ رسول کربلا میں آپ کے بابا شہید ہو گئے یزیز زندہ رہا بتائیے فتح کس کی ہوئی امام نے کہا جا جا کے میرے جد رسولِ خدا کی مسجد میں دو رکعت نماز پڑھ گیا میں جواب دیتا ہوں وہ جلدی جلدے گیا نماز پڑھ کے واپس آئے کہ فرزندِ رسول جواب کیا امام نے کہا تجھے ابھی بھی جواب نہیں ملے کہا مولا میں نے سوال یہ کیا تھا کربلا میں فتح کس کی ہوئی آپ کے بابا مارے گئے یزیز زندہ رہا تو فتح کس کی ہوئی مولا نے کہا تجھے ابھی بھی جواب نہیں ملا یہ بتا جب تم مسجد میں جا رہا تھا کسی نے تجھے نماز سے روکا اگر کسی نے تجھے نماز سے روکا تو یزیز جیتا اور اگر کسی نے عبادت سے نہیں روکا تو میرے بابا حسین ابن علی علیہ السلام کی فتح ہوئی عزیزانہ گرامی قیامت تک آنے والا ہر عبادت گزار مقروض حسین ابن علی کا توجہ فرما رہے ہیں عزیزانہ گرامی ابھی آپ دیکھتے ہیں نا ہر عبادت کے بعد مستحبی ہے نماز پڑھیں آپ نماز کے فوراں بات کربلا کا رکھ کر کے کہیں کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں ہر عبادت کے بعد مستحب ہے مولا حسین کو سلام کرے ہر عبادت کے بعد ایک بہت بڑے نجف ایشرف کے مرجع دقلی جون سے کسی نے سوال کیا نماز میں میری توجہ نہیں رہتی کہ نماز سے پہلے بھی حسین کو سلام کرو نماز کے بعد بھی کہ خود بخود توجہ ہو جائے گی یہ نماز حسین کے صدقے میں باقی ہے جو لوگ پہنچ رہے ہیں ہر عبادت کے بعد مجلس کے بعد زیارت مستحب ہے نماز کے بعد زیارت مستحب ہے ہر عبادت کے بعد آپ امام حسین کو سلام کریں کیوں یہ ہر عبادت کے بعد امام حسین کو سلام کیوں کسی نبی کسی امام کی بھی زیارت کے لیے جائیں تو پہلے مولا حسین کو سلام کریں نہیں پہنچ رہے لوگ آپ پیمبر کی بھی زیارت کے لیے جائیں تو پیمبر کے بعد مولا حسین کو سلام مولا علی کی سلام کرنے کے بعد مولا حسین کو سلام امام رضا کو سلام کریں تو پہلے مولا حسین کو سلام توجہ ہر نبی ہر امام کو سلام کے ساتھ مولا حسین کو سلام ہر عبادت کے بعد مولا حسین کو سلام کیوں آپ کے واحی دے رہے ہیں ہر عقیدہ باقی ہے تو حسین کی وجہ سے ہر عبادت باقی ہے تو حسین کی وجہ سے توجہ فرمانے کی جو شہدان ہیں یہ بقا کا سبب بنتے ہیں اور اگر کوئی اسلام کی بقا کا سبب بنا ہو میں آج نوجوانوں کے لئے جو مضمون پیش کرنا چاہ رہا ہوں ہمارے ممبروں سے سب ہمیشہ کہا جاتا ہے میں بھی کہتا ہوں سب کہتے ہیں کہ دین باقی ہے تو امام حسین کی وجہ سے جاتے ہیں اور یہ صرف شیعہ نہیں کہتے ہیں اہل سنت بھی کہتے ہیں حتی خاجہ اجمیر دیکھیں خاجہ اجمیر دیں آپ کے ذہنوں میں ہو خاجہ مؤین الدین چشتی شیعہ نہیں ہیں صوفی ہیں انہوں نے بھی کہا شاہ اس حسین بادشاہ اس حسین دین اس حسین دی پناہ اس حسین خاجہ کہتے ہیں حسین بادشاہ پھر کہتے ہیں نہیں شاہ اس بادشاہ کو کہتے ہیں فارسی میں جس کی حکومت محدود ہو اور بادشاہ اس بادشاہ کو کہتے ہیں جس کی حکومت لا محدود ہو پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں توجہ فرما رہے ہیں خواجہ معیندین چشتی کہتے ہیں امام حسین شاہ ہے پھر کہتے ہیں نہیں ایسے بادشاہ جن کی حکومت کی حدود کبھی پتہ نہیں کہاں تک حکومت ہے پھر کہتے ہیں دین اس حسین حسین دین ہے پھر کہتے ہیں نہیں حسین دین نہیں دین پناس حسین دین کو پناہ چاہیے ہو تو حسین کے پاس آئے توجہ فرما رہے ہیں حجانہ کرنے میں صرف شیعہ نہیں کہتے صرف شیعہ ممبروں سے نہیں کہتا تمام مسلمان مانتے ہیں اس بات کو کہ امام حسین نے دین کو پناہ دی ہے آج بھی اگر دین کو پناہ چاہیے ہوتی ہے تو وہ حسین ابن علی کے پاس آتا ہے اے حسین مجھے پناہ چاہیے اے حسین آج دوبارہ یزید سر اٹھا رہے ہیں اس وقت آپ کی ضرورت ہے اے جانے کرامی سیدو شہدان نے دین کو بچایا ہے میں دوبارہ جملے کو کہہ رہا ہوں لیکن بچایا کیسے ہے میں اس کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں اگر حسین ابن علی کربلا نہ چاہتے تو دین نہ ہوتا ابھی اور سکھ جملے کہنے والا ہوں تھوڑی سی توجہ کر لیجئے گا عزیزان اگرامی حج کرنے والے حاجی مکہ میں رک گئے تھے حج بچانے والے کربلا چلے گئے تھے اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں دیکھیں آئیں دوبارہ تھوڑی سی بس کے وضاحت کرنا چاہتا ہوں آج کوئی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بھی نہ ہوتا اللہ تو ہوتا اللہ کو ماننے والا کوئی نہ ہوتا اگر مولا حسین کربلا نہ جاتے یہ جو آج کہا گیا جس نے بھی کہا ہماقت کی کہ مولا حسین نے بیعت کر لی تھی اور گیارہ اماموں نے عزیزان اگرامی ایک امام نے بیعت نہیں کی اگر امام ہی بیعت کر لے تو دین منحدم ہو جائے گا پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں میرے بزرگ مجھے اسی طرح سے دعا دیں گے عزیزان اگرامی یہ دین کسی امام نے کبھی بیعت نہیں کی اگر باطل ہی کی امام بیعت کر لے تو پھر دین ختم ہو جائے گا عزیزان اگرامی اگر سید شہدہ علیہ عزیزید کی بیعت کر لیتے تو آج کوئی اللہ کو نہ مانتا حسین سے افضل کوئی نہیں چاہ جب حسین ہی نے بیعت کر لی تو ہم خدا کو کیوں مانے آج اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے تو حسین کے انکار کی وجہ سے ابھی بھی مجمع نہیں ہے کلمہ لا الہ الا اللہ بی پہلے نفی ہے بعد میں اس بات پہلے تبرہ ہے بعد میں تولہ اگر غور فرمائیں گے دیکھیں اللہ ہو الہ کلمہ اتنا ہونا چاہیے تھے اللہ ہو الہ اللہ ہمارا خدا ہے معبود ہے لیکن نہیں اللہ نے کہا میرے حبیب سب سے کہلوائیے لا الہ کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ کے مشرقین مکہ کو اللہ سے مسئلہ نہیں تھا لا الہ الا اللہ سے تھا ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے وہ کہہ رہے تھے جہاں ہم نے چار ہزار بت مان لیے وہاں ایک خدا کو مان لیں گے اللہ بھی مان لیں گے بھئی ہم سارے بتوں کو دیکھ رہے ہیں اللہ نظر نہیں آ رہا اسے بھی مان لیں گے پیمبر کہتے تھے نہیں پہلے ان سب کی نفی کرو پھر مانو پہلے کہو لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے آج ہمیں بہت سے لوگ کہتے ہیں تم علی پہ کیوں اتنی زد کرتے ہیں عزیزانہ گرامی اگر کوئی مسلمان کہنا میں علی کو مانتا ہوں ہم کہتے ہیں نہیں کافی نہیں یا پہلے دشمنوں کا انکار کرو میلے جملے پہنچ رہے ہیں توجہ فرما رہے ہیں ایسے جانے کی رہا ہے عظمت جو پورا تین ہے نا اس کا نظام کو سمجھنا بہت ضروری ہے لا الہ الا اللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے جب تک کہ سارے جھوٹے خداوں کا انکار نہ کیا جائے توحید قبول نہیں آپ کو لا الہ الا اللہ کہنا ضروری ہے کوئی لا الہ الا اللہ نہ پڑھتا میرے جملے پہنچ رہے ہیں کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا اللہ تو ہوتا اللہ کو ماننے والا کوئی نہ ہوتا حسین ابن علی نے باطل کے مقابلے میں صرف بہتر کو لے کے کھڑے ہو کے بتا دیا جس کی طرف اللہ ہوتا ہے وہ بہتر کے ساتھ بھی ہزاروں کے مقابلے میں ڈٹ جاتا ایتانہ گرامی جو پورا دین کا نظام ہے یہ جو دین کا فلسفہ ہے اس کو سمجھنا بہت ضرور مجمع ہے نا میرے ساتھ ایتانہ گرامی مجھے بتایا گیا کہ میرا شیعہ سنی مشترک مجمع ہے جو میں ابھی تک مجمع آ رہا ہے مجھے معلوم ہے کیونکہ میں اس ممبر پہ کبھی بھی اتنی جلدی نہیں بیٹھا ہوں ہمیشہ تاخیر سے مجھے اندازہ ہے کہ مسائب تک لوگ آتے رہیں گے ایتانہ گرامی آج یہ جو نظام ہے یہ جناب سیدو شہدان نے قربانی دی ہے جناب سیدو شہدان نے سمجھایا کبھی یہ نہ سمجھنا کہ انسان اکیلہ رہ جائے مولا علی سے کسی نے کہا یا علی بتائیے کہ حق پہ چلنا کیسا کہ حق پہ چلنا بہت آسان بس ایک ذہنی طور پہ آمادہ رہو انسان اکیلہ رہ جاتا حق کی سب سے بڑی نشانی یہ حق کے راستے میں انسان اب میں ایک جملہ کہوں گا بہت معذرت کے ساتھ بہت سے لوگ کہہ رہے بھئی جنگل کا قانون چل رہا ہے ہر جگہ جنگل ہے بھئی اگر جنگل ہے بھی تو آپ جنگل میں جانور تو نہیں بن جائیں گے جو پہنچ رہے ہیں انہیں سلا جو میرے بچے جو میرے بھائی میرے بزرگ پہنچ گئے ہیں انہیں سلا اگر جنگل بھی ہو آپ جنگل بھی چلے جائے سارے درندے بس رہے ہیں مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی درندے بن جائیں انسان کو انسانیت پر باقی رہنا چاہیے سید شہدہ کا پیغام یہ ہے کہ انسانیت باقی رہے چاروں طرف آپ کے درندے تھے لیکن حسین ابن علی نے انسانیت کو تھامے رکھا اجزانہ کرامی جو پیغام امام حسین علیہ السلام کا کہ ہم قربانیاں دیں گے کن مظلوم انولا تا کن ظالمان بشک مظلوم بن جانا ظالم کبھی نہ بننا معاشرہ باقی رہتا ہے چند مظلوموں کی وجہ سے ظالموں کی وجہ سے نہیں چاہے وہ حکمران بن جائے چاہے کوئی فرعون بن جائے اجزانہ کرامی جو چند جنگوں پیش کروں گا اس کو غور سے سن لیتے گا یہ شہادتیں یہ قربانیاں قربانیاں بچاتی ہیں چاہے مظلوم ایک چھوٹا سا بچہ حضرت اسماعیل کی شکل میں ہو چاہے کوئی بچہ جناب علی اسکر کی شکل میں ہو یہ مظلوموں کی قربانیاں انسان کو بقا دیتی ہیں ظالموں کا زور نہیں میرا جملے پہنچ رہے ہیں آج دین کیسے باقی ہے آج یہ سوال کہہ جاتا کیسے امام حسین علیہ السلام نے دین کو بچا رہا ہے میں یہ سارا پورا یہ جو ساری تمہید باندھ رہا ہوں معاشرے میں یہ شہدہ کو کیوں اتنا مقام دیا گیا یہ جو قربانیاں دیتے ہیں اجزانہ کرامی کیونکہ جان سے ادھا کوئی چیز نہیں ہوتی تین چیزیں ہیں میں اس کو جلی لی پیش کروں گا دولت ہے دوسرے ہے جان تیسرے ہے عزت آبرو دولت جان پہ قربان جان عزت پہ قربان اور عزت دین پہ قربان لیکن ہوتا برعکس ہے لوگ دین کو عزت پہ قربان کر دیتے ہیں عزت کو جان پہ اور جان کو مال پہ کمانے کے لیے مر جائیں پتہ نہیں میری باتیں پہت رہی ہیں دنیا میں الٹ ہے لیکن دین نے کچھ اور سکھایا میں یہ پڑھوں مضمور عزت آنے کے رامی دین کا فلسفہ سمجھنا ضروری ہے دین یہ کہہ رہا ہے کہ آپ دولت جان پہ قربان کریں گے یہ نہیں ہے کہ نہیں نہیں میرے پیسے نہ چلے جائے میں علاج نہیں کروں گا نہیں یہ دولت یہ دنیا سب کچھ جان پہ قربان جان عزت پہ اور عزت دین پہ لیکن دین کسی چیز پہ قربان نے کیا جاتا اہلِ بیعت کا کمال یہ کربلا کا کمال یہ ہے انہوں نے دولت لٹائی جان لٹائی عزت دی دین کی خاطر کوئی دنیا میں نہیں کہتا مجھے قیدی بنا کے مازاروں میں لے جاؤ پیمبر کی نواسیوں نواسے نے کہا قیدی بنا لو لیکن ہم دین نہیں چھوڑیں گے میرے جملے پہنچ رہے ہیں حیزانہ کرامی لوگ بہانے بنا کے کہہ سکتے ہیں نہیں میری زندگی پہ حرف آ میری عزت پہ حرف آ رہا ہے میں اب دین پہ عمل نہیں کروں گا لیکن سلام رسول کی نواسی پہ قیدی بن گئی لیکن کہا کہ نہیں میں دین پہ سمجھوتا نہیں کروں گی میں ایک جملہ کہوں گا میں انبیاء علیہ السلام کتنے انبیاء درباروں میں گئے ہیں دربار سمجھتے ہیں نا بادشاہ کے دربار میں جانا ہے نامجمہ میرے ساتھ میرے بہت سے بھائی دیر سے آئے ہیں میرے افتدائی گفتگو آپ کے ساتھ میں نہیں ہیں لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ کوئی بغیر ایسی بات نہ ہو کہ آپ لوگ تک نہ پہنچے عزیزانہ کرامی انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں گئے گئے یا نہیں گئے اس کا قلعہ تھا فوج تھی جیسے آج کہ لیں کہ بابل قرآن میں لفظ آیا نا بابل شہر کا نام بیبلون انگریزی میں کہہ لیں بابل شہر کا نام تھا جیسے آج نی یورک یا لندن نہیں ہے گناہوں کا مرکز بابل اس زمانے میں گناہوں کا مرکز شرک کا مرکز شراب کا گناہوں کا مرکز تھا بتپرشی کا مرکز تھا اللہ نے کہا ابراہیم آپ میرے خلیل ہیں جائیے جا کے تبلیغ کیجئے کچھ لوگ بہت سے گئے ہیں ایک ابراہیم وہاں لاکھوں کی آبادی نمرود جیسا بادشاہ سالے گناہ وہاں سے جناب ابراہیم علیہ نے کہا پروردگارہ میں اکیلا کیسے جاؤں گا کہا تیرا حکم ہے مجھے بس یہی اتمنان ہے تو میرے ساتھ ہے جناب ابراہیم علیہ السلام گئے لیکن جب پہنچے دیکھا اتنی فوج اتنا لشکر لرز گئے پروردگارہ یہ بہت ظالم ہے ایسے بچوں کو قتل کر دیتا ہے خواتین مردوں کو ایسے مارتا جیسے وہ انسان ہی نہیں ہیں اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم آپ جٹے رہیے پھر یہاں تک کہ اس نے کہا ابراہیم میں صدا دوں گا توجہو بھئی مجھے پورا واقعہ نہیں پڑنا واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے کہ ابراہیم اس کی فوج اپنے نے کہا میں بھی فوج بھیجوں گا جناب ابراہیم نے کہا نمرود باز آجا اللہ بھی فوج بھیجے گا کہا گرفتار کر لو ابراہیم کو کب بلا اپنے خدا کی فوج کو کب پروردگارہ اپنی فوج بھیجے گا سارے قلعے کے قلعے کے سارے دروازے بند کر دو بہت بڑا محل پا قلعہ تھا فورٹ اس کا بہت بڑا قلعہ کہ سارے دروازے بند کر دو کب بلا اپنے رب کی فوج کو دیکھتا ہوں کیسے آتے ہیں کہ پروردگارہ تُو نے وعدہ کیا تھا فوج بھیج دیں مچھروں کی فوج آگئے اتنا بڑا نمرود ایک چھوٹے سے مچھر سے مر گیا پہنچ گئے توجہ جنابِ ابراہیم لرز نے پروردگارہ کیسے مقابلہ کروں گا نمرود کا کہ ابراہیم میں ساتھ ہوں تیرے ہی پہ تو یہ ایمان ہے جنابِ موسیٰ علیہ السلام سنیں گے الفاظ جنابِ موسیٰ علیہ السلام اللہ نے کہا اِذْحَبِ لَا فَرَوْنَا اِنَّهُ تَغَا اے موسیٰ جاؤ فرعون کے مقابلے میں وہ تغیان گر ہو گیا باقی ہو گیا خدای کا دعویٰ کرنے لگا جنابِ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہا پروردگارہ میں اس محل میں پلا بڑھا ہوں فرعون بہت ظالم ہے وَفَرْعَوْنَ ذِلْعَوْتَات اوتَات وَجَدْ مِخِنْ کیا کرتا تک کیل کا فوراں نہ زور سے مت مارنا ایسا نہ وہ مر جائے آرام آرام سے کیل سر میں ٹھوکو تڑک تڑک کے مرے فرعون کے لئے کہاں بھئی آپ لوگ کی یہ خاموشی باز کا پریشانکتی میری باتیں پہنچ رہی ہیں فرعون ظالم چاہ جنابِ موسیٰ نے کہا میں تو محل میں پلا ہوں پروردگارہ فرعون ظالم ہے میرے ساتھ کسی کو بھیج اشدد بہی ازری میری کمر مضبوط کر دے اللہ نے کہا حارون کو لے جائے موسیٰ کتنے ہاتھ ہیں کا پروردگارہ دو کا دونوں میں موجزات دے رہا ہوں ایک یدے بیزا جب جیب میں ڈال کے نکالیں گے نور نکلے گا دوسرے ہاتھ میں اسا جب زمین پہ پھیکے گے اشدہا میں بدل جائے گا ساتھ میں اپنے بھائی حارون کو بھی لے جاؤ توجہ بڑے بڑے انبیاء درباروں میں گئے ہیں میں نے تو بھی صرف دو کا پڑھا ہے جناب عیسیٰ گئے جناب یہیہ گئے جناب زکریہ کتنے انبیاء جناب موسیٰ نے کہا دو ہاتھ اللہ نے کہا دونوں میں دو موجزات بھائی کون حارون جناب زینب کے بھائی عباس اور جناب زینب کے دو ہاتھ دونوں بدھے ہیں لیکن بی بی نے نہیں کہا پروردگارہ میں نہیں جاؤں گی اب کیوں اللہ زینب کو سلام نہ بھیجے بے میرے جملے پہنچ رہا ہے ایسے جانے کے راہ اللہ محمد توجہ فرمائے جانے کے راہ میں یہ جناب زینب کی حضمت ہے بی بی نے نہیں کہا پروردگارہ میں نہیں جاؤں گی آپ کو پتا ہے یزید کربلا نہیں آج ہے ذہنوں میں یزید خود کربلا نہیں آج کیوں اسے جناب عباس سے ڈر لگتا تھا جناب زینب کو بی بی سمجھ کے پھر بھی رسیوں میں لایا تھا اللہ نے کہا جسے تُو کمزور سمجھ رہا وہ تجھے تیرے دربار میں شکست دے گی اب پہنچ رہے لو یہ عظمت پروردگار ہے کہ بڑی خاتون ہیں کمزور ہیں میں نے بھائیوں بیٹوں کو مار دی ہے اب میں لاؤں گا قیدی بنا کے اللہ نے کہا تجھے پتا ہی نہیں ہے جسے تُو کمزور سمجھ رہا وہی تیرا تخت اُلٹ دے گی ایزانہ کے نامی فتح مولا حسین کو ہوئے ہیں بہادوری کے قصیدے سنا کے آئے ہیں بہادوری کے قصیدے سنا کے آئے ہیں علی کے نام کے نعرے لگا کے آئے ہیں اور صندوق سے سہید کچھا نے کہا بطور تُجھے تو تیری گھر میں ہرا گیا تھا توجہ فرما رہے ہیں یہ عظمت ہے جناب سہنبِ کبرا سلام اللہ علیہہ کی بی بی نے یزید کو اس کے دربار میں شکست دی ہے ایتانی گرامی ایک جملہ سن لیجئے کہ پوری دنیا میں اس وقت جنگیں ہو رہی ہیں اور جب جنگ ہوتی ہے نا تو دونوں فوجوں کے پرچم بلند ہوتے دونوں فوجیں اپنے پرچم بلند کرتی ہیں کیوں؟ یہ جنگ ہونے والی ہے یہ اس فوج کا پرچم یہ اس کا لیکن جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو صرف ایک پرچم بلند ہوتا ہے دوسرا سب نگون کر دیا جاتا ہے پرچم بلند ہوتا ہے فاتح کا پوری دنیا میں پوچھئے بتاؤ یزید کا پرچم کیسا تھا ہم بتاتے ہیں حسین کا پرچم کیسا ہے سلامت رہا توجہ فرما رہے ہیں ایتانی گرامی یہ عظمت ہے ایتانی گرامی پوری دنیا میں علم حضرت عباس علیہ السلام بلند ہے مولا حسین کے لشکر کے سپاہ سالار کا علم بلند ہے اور اس پہ ہاتھ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے آپ نے دیکھا پنجا جہاں جہاں میرا چینلنج ہے پوری دنیا میں بھی جہاں پہ بھی علم پہ پنجا ہوگا پنجا کھلا ہے بند نہیں توجہ جہاں پہ بھی پنجا ہوگا علم پہ کھلا ہوگا بند نہیں یعنی آج بھی کسی نے بیعت حسینی کے لیے آنا ہے تو آ جاؤ کھلا ہاتھ دعوت دے رہا ہے ایتانی گرامی یہ عظمت جناب ایتانی گرامی کیسے قربانی آجی ہیں سیدو شہدان نہیں کہا سب کچھ دے دوں گا لیکن دین پہ کمپرومائز نہیں میں دین نہیں چھوڑوں عزیزید کیا کہتا تھا کہ میں آپ کو مار دوں گا اگر آپ نے بیعت نہ کی مولا نے کہا جان دی دوں گا خاجہ مہین الدین چشتی نے کیا کہا ہے شیعہ نہیں ہے سرداد نداد دست دردست یزید حقا کے بنا الہ الاست حسین خاجہ مہین الدین چشتی کہتے ہیں دیکھیں یہ ربائی ہے چار مصروں پہ فارسی میں ربائی کہی ہے خاجہ نے ربائی میں چار مصرے ہوتے ہیں توجہ لیکن مولا حسین کا نام اس میں پانچ دفعہ آیا شاہس حسین بادشاہ حسین دینس حسین دیپناس حسین اور آخری مصرے میں حقا کے بنا الہ الاست حسین صرف تیسرے مصرے میں مولا حسین کا نام نہیں آیا کیوں؟ کیونکہ وہاں یزید کا نام آیا کیونکہ جہاں یزید کا نام ہو وہاں حسین کا نام نہیں آتا یہ خاجہ نے جو ربائی کہی ہے یہ الہام ربائی ہے ازانہ کے لئے ہمیں جناب سید شہدہ کی عزمت کی ہے کہ جب یزید نے کہا کہ آپ یہ ہاتھ دے دیں یا سر کا سر دے دوں گا ہاتھ نہیں دوں گا کس نے کہا خاجہ مہردی جی سردار نہ دار دست دردست سے یزید حسین ابن علی نے سر دے دیا ازانہ کے رحمی جب اللہ کی رحمہ حسین ابن علی نے سر دیا تو اللہ نے کہا اے حسین آپ کا سر بھی اتنا مقدس ہوگا کہ قرآن سنائے گا جس نے دین بچایا اس نے قرآن سنا کے بتایا میں قرآن کو بھی بچانے والا ہوں میں دین کو بھی بچانے والا اور یہ سورہ کحف کی بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں سورہ کحف ہی کی تلاوت کیونکہ سورہ کحف کے اندر ان آیات کی تلاوت کی کیا تم دیکھتے نہیں آجابہ یعنی جو بہت تعجب آور ہیں اصحاب کحف مولا نے آیات پڑھیں اصحاب کحف کتنے تعجب آور ہیں جو اللہ نے آیات نازل کی تھی مولا فرما یہ رہے ہیں دیکھو وہ اصحاب کحف جو غار میں تھے وہ اتنا اللہ کا موجزہ اور بغیر تن کے جسم سے جدا ہو کے سر نیزے پہ قرآن سنائے وہ اس سے بھی بڑا موجزہ یہ جنابی سید شہدہ نے جو غربانیاں دیا ہے عزیزانہ گرامی پھر وہاں پہ رکے نہیں جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے نا کہتے ہیں سب سے قابل با صلاحیت حافظ کل قرآن اور کتنی ہزار انہیں حدیث حفظ ہیں شیعہ سننی سب حضرت عبداللہ بن عباس کو مانتے ہیں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس پہمبر کے چچا کے بیٹے بھی ہیں حضرت عباس کے بیٹے مولا علی کے چچا کے بیٹے چچا عباس کے بیٹے جب آئے نا انہوں نے پتہ چلا ساٹھ حجرے میں مولا تشریف لے جا رہے گا جب میں کہ مولا آپ اراق نہ جائیے یزید بہت ظالم ہے یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ اگر آپ بیعت نہیں کریں گے میں سر اتار دوں گا وہ اتنا ہی بست ہے وہ ظالم ہے اس کا شجرہ ایسا نہیں ہے وہ رحم نہیں کرے گا مولا نے کہا جانتا ہوں میں شہادت ہی کے لئے جا رہا ہوں توجہ جو پہنچ رہے ہیں مولا نے فرمایا میں شہادت ہی کے لئے جا رہا ہوں تو حضرت عبداللہ اپنے پاس نابی نہ ہو چکے دوسوقت ان کی آنکھوں میں موتیا اتر آیا تھا دیکھ نہیں پاتے اس زمانے میں موتیا کا علاج نہیں تھا آپریشن نہیں ہوتا تھا ان کی آنکھوں میں موتیا اتر آیا تھا ایک مرتبہ رونے لگے کہ مولا آپ شہادت کے لئے جا رہے ہیں کہا ہاں کہا پھر مجھے سمجھ نہیں آرہا آپ بہنوں کو ساتھ کیوں لے جا رہے ہیں اگر آپ شہادت کے لئے جا رہے ہیں تو مولا نے فرمایا میری شہادت میرے نانا کا دین بچائے گی میری بہنیں مجھے بچائیں گی پہنچ گا میری بہنیں مجھے بچائیں گی اب وہ سب تاجب کرے تھے کہ یہ پردادار بی بیاں حسین کو کیسے بچائیں گی دیکھیں ایک انسان واقعی رہتا ہے اپنے پیغام سے اپنی شخصیت سے اپنے میسج سے توجہ اپنے اس حدف سے اپنے مقصد سے اب مولا حسین کے مقصد کو کیا کیا تھا یزید نے کت دبا دو کون تھے حسین باغی تھے حسین واجب القتل علیہ حضب اللہ اب وہ بار بار پرپیگنڈا یہ کرنا تھا مولا حسین کے خلاف حسین باغی تھے واجب القتل تھے جہاں پہ وہ لوگ کہتے ہیں بی بی وہی پہ کہتی ہیں بندے ہاتھوں سے میں باغی کی نئی نواس ہے رسول کی بہنوں اسی جگہ پہ جناب زینب سارے پرپیگنڈے کو باطل کر دے میرے جملے پہنچ رہا ہے وہ وہاں پہ پر پرپیگنڈا کرواتا لوگ بولتے ہیں جناب زینب خطبہ دیتی ہیں جناب سید سجاد آیات کی چلاوت کرتے ایزانہ کرامی جملے سن لیجیے اب ہے وقت ابھی میرے پاس کچھ دیر اور چلیے گا ایزانہ کرامی جب شام پہنچے اہلے بیت اہلے مستلام تو ایک آدمی نے آکے امام سجاد کو دیکھا کہ قیدی ہے گلے میں توق ہے دنجیریں ہیں امامہ جلا ہوا ہے پورے بدن پر پتھروں کے نشان ہیں امام کے چہرے پہ خانک چھی قیدی جی اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں تو اس نے آکے ایک مرتبہ تنس کیا امام سجاد کا داور تھے امام کا قد بڑھت اس نے دیکھا اور آکے تنس کیا کہا تاریف اس خدا کی جس نے تجھے اجار دیا امام نے اس پر ایک مرتبہ دیکھا کہا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُرْحِبَانْكُمْ امام نے آیتِ تطھیر کی تلاوت کی کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں جیسی آیتِ تطھیر کی تلاوت کی وہ مسلمان تھا اس نے کہا قیدی یہ جو آپ نے آیت کی تلاوت کی ہے یہ تو اہلِ بیت کی شان میں آئی کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں امام علیہ السلام میں جانتا ہوں مسائب کا جملہ بہت سی آنکھوں میں آنسو ہیں امام نے دوسری آیت کی تلاوت قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ أَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا اے میرے حبیب کہہ دیجئے مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے اپنے عجرِ رسالت کے طور پر سوائے اس کے کہ میرے قریبی میرے قرابتداروں کی مبدت رکھو گہری محبت رکھو اس نے فوراں کہا قیدی یہ بھی آیت آلِ محمد کی شان میں نازل ہوئی امام نے آئے آئے ولایت کی تلاوت کی اب امام نے سات آیات کی تلاوت کی مسائب کا وقت آکے میں جانتا ہوں کہ اس کے بعد ایک شبیداری بھی ہے سات آیات کی تلاوت فرمای امام نے اب وہ رونے لگا ہر آیت پر ایک جملہ کہتا تھا قیدی یہ آیت تو آلِ محمد کی شان میں آئی ہے قیدی یہ آئیت تو اہلِ بیعت کی شان میں ہے جب وہ بار بار ایک ہی جملہ دورا تھا امام نے سات آیات پڑھی اب وہ رونے لگا کہا قیدی کیا بات ہے آپ وہی آیات کیوں تلاوت کر رہے ہیں جو آلِ محمد کی شان میں آئے اہلِ بیعت کی شان میں آئے امام نے کہا تو ابھی بھی نہیں سمجھا کہا کیا نہیں سمجھا امام نے کہا ہم باغی نہیں ہم آلِ رسول ہیں ہم اہلِ بیعت رسول ہیں کہا آپ اہلِ بیعت کیسے ہو سکتے ہیں امام نے کہا تُو نے نام سنا حسن حسین کا کہاں پیمبر کے نواسے امام نے کہا وہ جو سر جا رہا ہے نا وہ حسین اپنی علی کا وہ جو نیزے پہ سر ہے وہ حسین اپنی علی کا کہاں وہ جو نواسے رسول تھے کہاں انہی کا سر کہاں آپ کا ان سے کیا رشتہ ہے کہاں میرے بابا تھی جیسی اس نے یہ سنا امام کے قدموں میں گر گیا کہاں آپ اہلِ بیعت میں سے ہیں امام نے کہاں کہاں یہ بی بیاں امام نے فرمایا یہ میری پھپیاں ہیں ان میں کچھ میری مائیں ہیں میری پھپیاں ہیں میری بہنیں ہیں اس نے کہاں لیکن ہمیں تو بتایا باغیوں کو لایا گیا ہے امام نے کہاں نہیں ہم اہلِ بیعتِ رسول ہیں اب ایک مرتبہ وہ تڑپنے لگا رونے لگا بہت زیادہ رویا کہاں اے قیدی اے آلِ رسول کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے میں نے پتھر نہیں مارا تھا آپ کو میں نے صرف تنس کیا تھا امام نے فرمایا جا میں نے معاف کیا میں نے معاف کیا میرے بابا حسین نے معاف کیا میرے دادا علی ابن بطالب نے معاف کیا میری دادی نے معاف کیا میرے جد رسولِ خدا نے معاف کیا میرے اللہ نے تجھے معاف کیا پھر امام نے فرمایا لیکن ایک شرط ہے تو جہاں جائے لوگوں سے کہے یہ باغی نہیں آلِ رسول ہیں یہ اہلِ بیعت ہیں لوگوں کو بتا اس نے رونا شروع کیا کہا لوگوں پتھر مت مارو یہ باغی نہیں ہے یہ اہلِ بیت ہے اگر چند جملے مسائب کے آپ کی خدمت پر پیش کروں گا دس سے پندرہ منٹ مجھے بتایا کہ ہمارے جس مومن کی آج برسی ہے اٹھتیس گولییں لگی تھی ان کے جس سنے لیکن پھر بھی انہیں غسل دیا گیا ان کے بھائی آج بار بار ایک ہی بار دوہرہ مولانا دو دفعہ کفن بدلا زخموں سے اتنا خون تھا لیکن کتنا احتمام کیا وہ اہلِ سنت ڈاکٹر تھے جنہوں نے تانکیں گولیاں نکالی اور تانکیں لگائیں تو کہا کہ وہ بھی رو رہے تھے سوہم میں بھی آئے لیکن پھر بھی کفن مل گیا مولا حسین کا لاشہ تین دن بے گورو کفن پڑا رہا بھائی آج رونے میں وہ خلنا کی جئے گا عزیز آنگرامی جب جناب سیگید شہدہ کربلا تشریف لائے تھے تو کربلا آتے ہی آپ کی سواری وہ سواری جو رسول خدا سے ملی تھی میراس میں المیمون پیمبر کی ایک سواری تھی برہ بہت سفید گھوڑا تھا آپ زلجنہ زلجنہ جاندے کیوں کہتے ہیں نام زلجنہ نہیں تھا المیمون نام مولا کی کئی سواریاں اپنے بابا کی بھی سواری تھی اپنے نانا کی بھی سواری اونٹنی بھی سب چیزیں مولا کے پاس تھیں پیمبر کی ابا قبا بھی تھی پیمبر کی تلوار بھی ہمائل کر رکھی تھی اپنے بابا کے بھی تبرکات موجزات سب پاس تھے المیمون نام کیوں زلجنہ کہتے ہیں زلجنہ کہتے ہیں پروں والے اتنے تیر تھے کہ لوگ کہتے تھے لگتا ہے پر نکلے ہے اب سوچیں جب زلجنہ کو اتنے تیر لگے تھے مولا حسین کے جسم میں کتنے تیر ہوں گا عجر حکمالاللہ بھئی رونے میں وہ خلنا کیجئے گا تو مولا جب تشریف لائے نا تو آپ کی سواری رک گئی جو شیعہ سنی علماء نے تاریخ بیان کی ہے آپ کے ذہنوں میں ہے نا مقتل آپ کی سواری رک گئی زلجنہ کو مولا نے پھر اٹھ لگایا زلجنہ آگے نہیں بڑھا اب مولا پیغام دے رہے ہیں سب کو بتاؤ اس سرزمین کا نام کیا ہے ایک آدمی نے کہا اسے نینوہ کہتے ہیں مولا نے فرمایا کوئی اور نام بھی ہوگا کہا اس کا نام خاضریہ بھی ہے کہا کوئی اور نام سات نام بتائے گئے مولا نے کہا نہیں کوئی اور نام بھی ہوگا کہا ہاں مولا اسی کا نام ہے کربو بلا اسے کربو بلا بھی کہتے ہیں مولا نے کہا انہا للہ و انہا الہ راجعون جیسے ہم نے کلمہ سرجہ پڑھا تو ایک مرتبہ مولا باس تشریف لائے کہ مولا بی بی امی کلسوم آپ کی بہن فرما رہی ہیں کہ میرے بھائی سے کہو یہاں سے کوچ کر جائیں جب سے آئے ہیں میرا دل پھٹ رہا ہے مجھے بار بار رونا آتا ہے تو مولا نے فرمایا یہی وہ سرزمین ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا یہی پہ ہمارے جوانوں کے گلے کاٹے جائیں گے تو ایک مرتبہ سب کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے کہا مولا ہم پہنچ گئے کربلا کہا ہاں یہ وہی سرزمین ہے مولا نے آواز دے کہا ابباس پڑھوں گی سارے مسائب سنیں گے کہا ابباس ذرا معلوم کیجئے زمین کس کی ہے کہا مولا بنی اصد کی زمین ہے کہا ذرا بنی اصد کو بولائیے آئے بنی اصد کہا مولا آپ نے یاد فرمایا کہا ہاں یہ زمین آپ کی ہے ہاں مجھے پوری زمین چاہیے کہا آپ رکھ لیجئے آپ نواسہ رسول ہیں مولا نے فرمایا نہیں میں علی کا بیٹا ہوں مجھے احسان نہیں چاہیے بتائیے زمین کی قیمت کیا انہوں نے کہا بیس ہزار درہم اس زمانے میں تین گناہ قیمت دی کہا نہیں مولا ہمیں پیسے نہیں چاہیے آپ نبی کے نواسے ہیں کہا نہیں خبردار کو یہ نہ کہہ حسین دوسروں کی زمین پہ دفنائے گئے کہا نہیں زمین میری میں نے پیسے لے تین گناہ قیمت دی کہا نہیں مولا پھر جتنی قیمت ہے اتنی دیجئے کہا نہیں تین گناہ قیمت دے رہا ہوں کہا پھر سنو یہ زمین بھی حبا کر رہا پیسے دے دی ہے تین گناہ پھر میں واپس کر رہا ہوں کا مولا جب آپ نے پیسے دے دی ہے پھر واپس کیوں دے رہے ہیں کہ زمین اس لیے دے رہا ہوں کہ جب ہم یہاں مارے جائیں تو ہماری قبریں بنا دیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے میرے اصحاب و انصار میرے بھائیوں میرے بیٹوں کے لاشے دھوپ میں پڑے رہے ہیں کا مولا لاشا تو کافر کا بھی دفنانہ واجب ہے آپ تو نواسہ رسول ہیں آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں مولا نے کہا کیونکہ جانتا ہوں میرا لاشا دھوپ میں پڑا رہے گا تم ہمیں نہیں دفنا ہوگے کہا مولا آپ کا حکم ہے ہم دفنا دیں گے یہ زمین آپ کی کہا نہیں زمین میری ہے واپس ہبا کر رہا ہوں ہمیں دفنا دینا مولا اور کوئی بات ہاں اگر میرا کوئی ظاہر آئے زیارت کرنے والا آئے نا میری قبر کا نشان بتا دے بتانا یہاں حسین کا مرقد ہے عزیزانہ کے نامی اس زمانے میں روزے نہیں نہیں بنے چھے ابھی گمبت نہیں تھا کہا یہاں میری قبر کا نشان بتانا مولا تیسری کوئی بات آپ نے کہا تین باتیں ہاں اگر میرا کوئی ظاہر غریب ہو اسے تین دن کھانا ضرور کھلانا کیا فرمایا شیعہ سنی علماء نے لکھا تین دن تک اسے مہمان رکھنا کیونکہ مولا کو بھوکا رکھا گیا تھا نا تین دن آپ نے فرمایا اسے تین دن کھانا ضرور کھلانا میرا مہمان کربلا زیارت کے لئے آئے بھوکا نہ جائے میں ابھی اربعین پہ کربلا میں تھا میرا چیلنج ہے کوئی یہ تو کہہ سکتا ہے مجھے ہوتل نہیں ملا تھا لیکن کربلا جانے والا کوئی ظاہر یہ نہیں کہہ گا میں بھوکا پیاسا آیا ہوں وہاں پہ اتنی سبیلیں اتنا تبرک ہیں کہ کوئی ظاہر بھوکا نہیں آتا پھر مولا نے فرمایا کہا کہ اے بنی اسد اپنی خواتین سے کہو کہ فاطمہ کے لال نے بلایا ہے فاطمہ کے بیٹے نے بلایا ہے سب چادریں لے کے آئیں سب برقے میں آئیں پردہ کر کے آئیں سارے مرد گھر گئے کہا فاطمہ کے بیٹے فاطمہ تو ظہرہ نبی کی بیٹی کے بیٹے نے بلایا ہے سب کو کہا ہے کہ پردے میں آئیں سب بی بیوں نے برقے لیے چادریں لیں ارے فاطمہ کے لال نے بلایا ہے ساری بی بیوں خوشی خوشی مولا کی بارکہ مولا آپ نے یاد فرمایا ہے مولا نے ساری خواتین سے بس ایک جملہ کہا کہ اگر تمہارے مرد کسی وجہ سے ہمیں دفنانہ نہ سکیں تو تم پانی بھرنے کے بہانے سے آنا ایک ایک مٹھی خاک ہمارے جنازوں پہ ڈال دینا سب خواتین کے آنسو بہنے لگے ارے فاطمہ کا لال ایسی وسیعت آپ کر رہے ہیں مولا نے فرمایا ہاں ہمارے لاشے دھوپ میں پڑے رہیں گے اے بی بیوں میں فاطمہ کا بیٹا ہوں بس یہی یاد رکھنا ہمیں دفنانہ دینا بی بیوں نے کہا نہیں مولا ہمارے مرد دفنائیں کہا نہیں تمہارے مرد ہمیں تین دن تک نہیں دفنائیں گے ایک مرتبہ بی بیوں نے کہا مولا اور کوئی حکم کا سب واپس چلی جائیے اپنے بچوں سے کہیے سکینہ کے بابا نے بلایا ہے ایک مرتبہ ساری بی بیاں اپنے اپنے گھر گئیں بچوں وہ جو ابھی ایک قافلہ آیا ان میں ایک بچی ہے ان کے بابا حسین نے بلایا ہے مولا کے بچے بہت خوبصورت تھے سب کے سب تعریفیں کرتے تھے مولا کے بچے بہت نورانی ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں جناب سکینہ کی باتیں آپ نے سنی ہے نا بی بی کیوں حسین کا خون تھی عام بی بی نہیں تھی بس بیک مرتبہ سب ماں انہیں کہا بچوں سکینہ کے بابا نے بلایا سارے بچے پہنچ گئے جب بچے آتے تھے نا امام حسین میں اتنی کشش تھی بچے سب رک گئے مولا کو دیکھ رہے تو دیکھتے چلے جانے ہیں مولا آپ نے یاد فرمایا کہ بچوں اگر تمہارے ماں باپ ہمیں نانا دفنائیں تم کھیلنے کے بہانے سے آنا ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا کہیں علی اکبر کہیں علی اصدر کا لاشہ دھوپ میں نہ پڑا رہ جائے سب بچے رونے لگے اتنی مولا نے تعقید فرمائی پھر بھی تین دن تک لاشہ دھوپ میں پڑا رہا امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام الالخدطریب اس رخصار پہ سلام جس پہ خاک لگے تھے امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام میرے اس دادا پہ جن کا کفن خاک کربلا بن گئی تھی ایک مرتبہ جب بی بیاں تھی تیرہ محرم کو پانی بھرنے کے لیے آئی نا بنی اصد کی خواتین ان کے کانوں میں آواز آئی کوئی بی بی رو رو کے گئی ہائے میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا ہائے میرا لال کسی نے نہیں دفنایا میرے بیٹے کا لاشہ پڑا ہے کسی بی بی کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں بنی اصد کی ساری خواتین گھر واپس گئیں کہو بنی اصد کے مردوں روز قیامت رسول خدا کو کیا مو دکھاؤ گے نوازہ رسول کا لاشہ دھوپ میں پڑا ہے ایک مرتبہ مردوں نے کہا ہمیں عبید اللہ ابن زیاد سے ڈڑ لگتا ہے ہمیں عمر سعید سے ڈڑ لگتا عمر ابن سعید نے عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا خبردار کوئی حسین اور اس کے انسار کا لاشہ نہ دفنائے انہوں نے اپنے کشتیں دفنا دیئے تھے لیکن نوازہ رسول کا لاشہ دھوپ میں پڑا تھا کہ ہمیں عبید اللہ سے ڈڑ لگتا ہے وہ بہت ظالم ہے اس نے کہا خبردار کوئی حسین کا لاشہ نہ دفنائے ایک مرتبہ کچھ بیویوں نے کہا پھر ہمیں اجازت دو ہم پانی بھرنے کے بہانے سے ڈائیں گے ہم حسین کا لاشہ قبروں میں اتھاریں گے مردوں نے کہا نہیں رک جاؤ ہم خود جائیں گے اب اگر دیکھ سکے تو سب میٹر دیکھئے گا جب آئے نا بنی اصد کے مرد دفنانے کے لیے کسی لاشے کا سر نہیں تھا انہوں نے ہر لاشے کا سر قلم کر کے نیزے پہ بلند کر دیا تھا اب کچھ پتہ نہیں کس کا لاشہ ہے کون سا لاشہ کس کا کون سا مولا کا لاشہ کون سا بیٹے کا لاشہ کون سا لاشہ کسی غلام کا کون سا کسی صحابی کا کون سا انسار کا پریشان چھے کیا کریں اتنے میں دیکھا کوفے کی جانب سے ایک سوار آ رہا ہے وہ سوار ہر لاشے کے درمیان سے ہوتا ہوا ایک لاشے کے پاس آکے کھڑا ہوا اور ایک مرتبہ بلند آوا سے کہا بابا آپ کے بعد میری پھپیوں کی چاندریں چھینے گئیں بابا میری چھوٹی سی بہن کو تماشے لگے بابا میرے گلے میں توک ڈالا گیا پوری دنیا کا اصول ہے اگر کسی گھر سے کوئی کسی کی شہادت ہو جائے کوئی آدمی مارا جائے اس گھر کے مردوں کو گلے لگایا جاتا ہے اگر چھوٹی بچیاں ہونا سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے لیکن ہائے شہدہ کربلا کے بعد مولا سجاد کے گلے میں توک ڈالا گیا بیٹیوں کے سر پہ کسی نے ہاتھ نہیں رکھا ہاں شمر نے ہاتھ رکھا ایسا ہاتھ رکھا جناب سکینہ کا بالوں کو چھوڑانا مشکل ہو گئے عجرکم اللہ عجرکم اللہ بس میں میں نے تمام کر دیا اب بنی اسد پریشان تھے مولا سجاد نے ایک ایک لاشے کا نام بتانا شروع کیا کہا یہ جو سامنے لاشا ہے یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے جناب حبیب صحابی رسول تھے پورا قرآن ہر رات میں ختم کرتے تھے بنی اسد کے سرداروں میں سے تھے ان سب نے کہا قیدی حبیب ہمارے قبیلے کے سرداروں میں تھے اجازت ہے ہم الگ سے دفنا دے کہاں اجازت ہے اب سمجھ میں آیا جناب حبیب کی قبر الگ کیوں ہے کہاں اجازت ہے الگ دفنا دو